اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم ریویو لے کر آئے ہیں جو ہوتی ہے الیکٹرک مشین ہوتی ہے جو کہ سلائی مشین کے ساتھ اس کو لگا جاتا ہے اور ویسے تو سلائی مشین زیادہ تر جو ہے وہ ہینڈل والی ہوتی ہے ہاتھ سے چلائی جاتی ہے ہم نے جو یہ مشین مگوائی ہے موٹریس کی جو جسے کہتے ہیں اس مشین کو تو ہم نے یہ مشین پر لگانے کے لئے جو ہے موٹر مگوائی ہے اس کی اور سٹیچنگ مشین جو ہے ہماری سلائی والی مشین کو ہم اب انشاءاللہ موٹر لگائیں گے اور جو ہے اس سے ہم کپڑے سلائی کیا کریں گے کیونکہ تھوڑے بہت کر میں جو ہے کپڑے سلائی جو ہے کرنے پڑ جاتے ہیں تو اسے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ کا ایک گھنٹے کا ہے سلائی مشین والا تو وہ آپ کا کام جو ہے جلدی ہو جائے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی کم فیل ہوگی اور یہ بہت اچھی مشین ہے بہت ہی یہ جو ہے کمفرٹیبل سے لگ رہی ہے تو یہ اس کا جو ہے پاؤں جو ہوتا ہے پاؤں میں رکھ کے دبا کر سلانے والا وہ والا اس کا جو ہے حصہ ہے اور یہ اس کا اس کے سویچ ہے اور بیسے تو یہ مشین جو ہے پاکستان میں نہیں بنتی پر کیا پتہ اب یہ بن رہی ہوں گی یا نہیں پر یہ چائنہ سے جو ہے آتی ہیں جیسا کہ چائنیس رائٹنگ بھی اس کے اوپر ہوئی ہے سکتے ہیں کہ اس کے پر چائنیس جو ہے وہ رائٹنگ کی گئی ہے تو یہ چائنہ سے جو ہے مشینیں آتی ہیں پھر یہ پاکستان میں جو ہے جن کے پاس لائی مشینیں ہوتی ہیں تو وہ پھر اس کو سیل کرتے ہیں اور کوالٹی میں بھی کافی زیادہ فرق ہوتا ہے کچھ سستی ہوتی ہیں کچھ مہنگی ہوتی ہیں اور یہ مشین جو ہے ہمیں تھوڑی ایکسپینسیف ملی ہے پر یہ بہت اچھی مشین ہے اور اس کا نام ہے کیو کیو موٹر تو جی پتہ نہیں اب یہ کیوں لکھا ہے یا پھر یہ کوئی چائنیس رائٹنگ کی کوئی ہے لینگویڈ شاید لکھی ہوئی ہے تو جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ چائنیس رائٹنگ لکھی گئی ہے اور چائنیس سے کہہ رہے تھے کہ یہ چائنیس سے ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنیس سے ہم اگواتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین قسم کی وائٹ کلر میں بھی ہے اور دو جو ہے بلیک کلر میں ہیں تو اس کے اوپر بھی منشن کیا گیا ہے کہ یہ میڈین چائنیس ہے تو جی آپ بھی اس مشین اگر آپ کے گھر اس لائی مشین ہے تو آپ لے کر آئیں اپنے گھر اس کو مشین کو موٹر لگوائیں اور فٹا فٹ سے جو ہے اگر آپ کو سٹیچنگ آتی ہے سلائی آتی ہے تو آپ جو ہے کپڑے سلائی کریں اور اپنا کام جو ہے وہ اسانی کے ساتھ جو ہے وہ کام ختم جو ہے وہ جلدی سے ہو جائے گا تو مجھے دیں اجازت میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میں ضرور شاد رکھیں اللہ حافظ